آپ پر ناظر ہو کہ آپ لوگوں نے جس طرح اس ملک اور اس عوام کے ساتھ زیادتی کیے جو کرزوں کے شکل میں ہے جو کرپشن کی شکل میں ہے جو میرڈ کی آپ نے دچکیاں اڑائی ہے ان کی شکل میں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج آپ کس موسی خیبر پختنخواہ کی حکومت اور فیڈل حکومت کے بارے میں آپ کے جو الفاظ ہیں یہ کس موسی آپ ادا کرتے ہیں دو آزار آٹھ تک آٹھ ہزار روپے آٹھ ہزار عرب روپے کرزہ اور دو آزار اٹھارہ تک تیس ہزار عرب روپے کرزہ یہ بوجھ کس نے ڈالا یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس ملک پہ ڈالا یہ دس سالوں کے صرف ان کی تئیس ہزار عرب روپے کا کرزہ یہ بوجھ یہ ان لوگوں کی وجہ سے آیا ہے اب ان کرزوں کے کسٹے بھی ادا کرنی ہے اور یہ ایکیس عرب ڈالر ان تین سالوں میں عمران خان کی حکومت نے کسٹوں کی مد میں ادا کی اگر یہ کرزیں نہ ہوتے تو یہ ایکیس عرب ڈالر آپ کے ترقی پہ آپ کی خوشحالی پہ اور جو آج کل مہنگائے اس پہ خرچ ہوتے اگر ان کے ساتھ پلیننگ ہوتی ان کے پاس کوئی پلیننگ ہی تھی نہیں یہ پانچ سالوں کے لیے آتے ان کی پلیننگ یہ تھی کہ کس طرح اس ملک کو یہ لوٹ لیں گے کس طرح اپنے جیبوں کو بڑیں گے اور کس طرح باہر پروپٹی خریدیں گے ان کا صرف ایجنڈہ یہی تھا باہر یہ رہتے ہیں صرف حکومت کے لیے پاکستان آتے ہیں یہ ان کی ماں باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ آپ کا ملک ہے یہ میرا ملک ہے یہ میرے مٹی ہے یہ آپ کی مٹی ہے یہ پاکستانیوں کا ملک ہے یہ ان چھوڑو داکو لٹورو کا ملک نہیں ہے کہ یہ آئے اور صرف حکومت ہے یہاں پر کریں میرے دوستوں کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ان سخت حالات میں ہم سب نے اپنے پرائیم منسٹر کے ساتھ کڑے ہونا ہے کڑے ہونا ہے نہ کڑے رہیں گی انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں سب پنڈال میں سے کہ ہم نے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کڑے ہونا ہے کیونکہ جب سخت وقت قوموں پہ آتا ہے اور وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کڑے ہوگی مقابلہ کرتے ہیں تب قومیں بنتی ہے تب قومیں آگے بڑھتی ہے تب ملک ترقی کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے لیڈر کے ساتھ کڑے تے رہیں گے اور انشاءاللہ ہوں گے اپنے لیڈر کے ساتھ اور یہ سخت وقت بھی گزر جائے گا جو نیا پاکستان کارڈ آپ کے انشاءاللہ وہ لانچ ہونے والا ہے اس میں ہیلتھ کارڈ کسان کارڈ ایڈوکیشن کارڈ اور جو غریب اور عام آدمی ہے ان کو ہم جو سب سے دیں گے فوڈ آئیٹمز پہ میرا خیال تھا کہ میں دس عرب روپے میں نے رکھے تھے اپنے بجٹ میں آپ لوگوں کیلئے کہ چار پانچ چیزیں جو خوراکی ہیں وہ میں آپ کو بالکل فری فراہن کروں گا لیکن اب وہ چیز فیٹل گورنمنٹ میں احساس پروگرام کے تحر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اپوکتو کے اوضنے بین نزیری پیسی توی دے توی ندی پیسی دی دہ تا ستاسو پیسی دی د Heavenlyی پیسی دی اور دہ بسری پتاسو مانے خرچ کی کہ یہی تا نوخ گم ڈرکا ری شو چیزن gefragt خور نا دہ ستاسو پیسی دی دے احساس پروگرام دلان اللی پیسی دی اور دہ احساس پروگرام دی امران خان دویجن مطابق دے دا آغا فلوٹ کردے دا پروگرام کسو کوجی دا دا بین زیری پیسی دا نا نا دا آغا آر ستری دی آغا دیتا ہم ختم شوی دا نوی دیتا کلکٹ شوی دا نوی سروی شوی دا اور پاقی منی با آغا پیسی تا ستا ملاوی گی ساسو دا خوراک چی سلور پیزا کم ضرور شدور دی پاقی با تا سب ستی ملاوی گی اور دامی دا سرلوز دے یوازی با اوپا میدان کی نپری دا ما انشاءاللہ آغا سنگا را روان بجٹ کی با دا سل عرب روپی دی خوراک چیزونو تو باسم آتار سب آتار دانو ما انشاءاللہ دا بیغم او سے دا غم بینکوی پاس اللاش دا و زمان مدد کی چکل نیات پاق بی نو منزل آسان بی اللہ تعالی مدد کی اور دا با انشاءاللہ اللہ و زمان مدد کی چکل استانیت پاق بی نیمران خان خبرا چی نیت پاق بی یا کوشش کوئے نو اللہ تعالی خام خواہ انسان نا منزل ورکی اور اللہ تعالی انسان خام خواہ کامیاب بی اور دروس پروی چی امران خان کمی فیصلی کری دی آغی دا اللہ پاس اوکل بانی کری دی اور اللہ چا سر و دریگا چی ہوئی که نا ویسنوک چی پا لا الہ الا اللہ بانی ایمان راوڑی نا غبیا مضبوط وی آغا کی غیرت رازی اپا امران خان کیا غیرت تے اپا تاسو کیا غیرت تے اور دا اکم خلق چی امریکی تا کی نیتی مال حکومت راکا افلانی تا کی نیتی پایوی که دا غیرت نیشتا اگوی که دا سر ارو دا غیرت تے دی اور پدی طرح پا دا سر اتری نیتی انشاءاللہ بیاب امراضم سواد تا ما دے دا غکی خوادو دبا ناوخت تشی ہو ہیلیکاپٹر رو بیانو چتی گی نوز ستاسو یوزل بیا شک ریا دا کما اور پسواد کی جس امرہ ترکیتی کارون روانی چکلے حکومت ٹیم پورا کی اور انشاءاللہ تا ستو پتاولے کی چھ ستاسو یو عام رور وزیرالہ راگلے ہو اور آگا ستاسو دا پارسکڑی دب انشاءاللہ تا ستو پا ٹیم بانے احساس کی اور دل دا گران خبرو گر اوی نواز شریف کٹنی اسپتال نواز شریف منگ دفن کرے دے دا آگا کٹنی اسپتال لے دا عبدالحق پس زیرالہ خیبر پختونخواہ محمود خان سوات میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بیرونی قرضوں کے ادائیگی نہ کرنا ہوتی تو وہی رقم غریبوں پر خرچ کرتے یہ چوروں لٹیروں کا نہیں عوام کا ملک ہے ہم سب نے وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے عوام کو اشیاء ضروریہ پر سب سے دی دے رہے ہیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان سوات میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو ہی ملک درقی کرے گا یہ چوروں لٹیروں کا نہیں عوام کا ملک ہے عوام کو اشیاء ضروریہ پر سب سے دی دیں گے یہ تھی تازہ ترین بروق باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان